ایو آکا شوانی جمعو ہے امین انجم تے خبر سنو وزیراعظم نے اندر موڈی نے سی ایس آئی آر گی میٹنگ کی صدارت کی تک کہو جے بھارت ہر سیکٹر ما خود کفیل ہونگا وعدہ کو پابند ہے ڈاکٹر جتندر سنگھ نے کیو ہے جے دیوی کا پروژیکٹ عقیدہ گو معامل ہو ہے تے تمام افریقان گا مشوران گو استقبال ہے ہونٹوڑی چوبی کروڑی کی لاکھتی ماتی کوویڈ ٹی کا خورا کا ریاستہ تے مرکزی زیر انتظام علاقہ نہ مہیا کرائی جا چکی گئے تے ملک ما کوویڈ انہی بارے متحرک تے تازہ معاملہ ماں نمائی کمی آئی اور صحت یابی کی شرح فیصد بہتر ہو گئے ترانویں اشاریہ صفر اٹھ ہو گئی ہے خبران کی تفصیل نل جاوے چودری ور اس تے پہلے یوں ضروری اعلان کوویڈ انہی کا تناظر ماں تمام سامین اپیل ہے کہ جوے لاپروائی نہ بڑھتے اور چار آسان چارہ ور عمل کر گیا با باقتیں محفوظ نہیں ماسک کو احتمال کریں دو گزگی محفوظ دوری برقرار رکھیں صفائی کو خیال رکھیں اور ٹی کو لوہا میں کوویڈ کا متعلق کسے بھی قسم کی جانکاری اور مدد واسطہ ان نمبرہ ور رابطوں کی ہو جا سکے سفر ایک ایک ترائیس تانوے اسی چھالی اور ایک سفر سات پانچ تیہون خبران کی تفصیل وزیراعظم نے رندر مودین کیو ہے جو بارت ہر سیکٹر خودکفیل خون کو وعدہ بند ہے انہوں نے کیو جو عالمی کوویڈ انہی وبا نے یہ خدف حاصل کرنے کی رفتار کٹ کر دیتی ہے لیکن ماری کوشش ہے جو ہم خودکفیل مضبوط بنا گا سائنس سنخط کی تحقیق بارے کونسل سی ایس آئی آر کی ایک مجازی میٹنگ کی صدارت کرتا ہمہ وزیراعظم نے کیو جو کوویڈ انہی وبا نے اس صدی کی ایک بڑی للکار باندھے لے آنی ہے لیکن سائنس نے بہتر مستقبل واسطہ رستو صاف کی ہوئے مرکزی سرکار نے اکسیجن کونسنٹریٹرز کی قیمتہ ور نظر سانی کی ہے تانجی مریضہ نہ مدد دیتی جا سکے اس سلسلہ میں ادویات بارے کومی اتھارٹی ان پی پی اے نے اکسیجن کونسنٹریٹرز کی قیمت میں تبدیلی کی ہے تا نوی قیمت نو جون تن لگ ہو گئے گی مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ نے کیو ہے جو دیوی کا پروجیکٹ تمام واسطہ ہے تا اس طرح ہر فریق تے مشورہ کو استقبال ہے انہ نے کیو جو دیوی کا صرف ایک پروجیکٹ نہیں ہے بلکہ ہر ایکن کا عقیدہ کو ایک معامل ہوئے ڈاکٹر جتندر سنگھ نے متلقہ حکام نہ اپیل کی ہے جو اس سلسلہ میں سماج کا تمام طبقہ کا لوکہ نہ اعتماد ما لے لیں کووڈ انہی کی للکارانگو مقابل کرنے واسطہ ہے وزارت ایوش نے ایک ہلپ لائن شروع کی ہے یہ ہلپ لائن سویر چھ بجاتیں ادھی رات بارہ بجے تک ہفتہ کا تمام ساتھ تیارہ ماں چلتی رہ گی اس سلسلہ میں سہیت خاندانی بحبود کی وزارت آلی قومی ہلپ لائن جیڈی جے کووڈ بارہ جانکاری واسطہ قائم کی گئی ہے گو نمبر ہے ایک صفر سات پنج اسی طرح خواتین تے بچہ بحبود وزارت کی بچہ بارہ ہلپ لائن گو نمبر ہے ایک صفر نو اٹھ اور دلی کرناٹک مدیہ پردیش راجستان تاملناڈو تلنگانہ اتر پردیش تے اتراخانڈ گا بزرگ شہریان گی سہولت واسطہ سماجی انصاف تے باختیاری بارہ وزارت کی ہلپ لائن گو نمبر ہے ایک چار پنج چھ سات اس زمان ماں ذہنی صحیت اور نیورو سائنسز بارہ قومی ادارہ ان آئی ایم ایچ اینس گو فون نمبر ہے سفر آٹھ سفر چار چھ یارہ سفر سفر زیرو سفر سات ایوش محکمہ ریاسی نے گورنمنٹ ڈگری کالیج ریاسی کا تاون نال کل یوگا بارے ایک ویبینار گی میز بانی کی تانج ستمی بین القومی یوگا تیارو منائی جا سکے اس سلسلہ ماں آن لائن تقریب عدبیات بارے بارتی نظام ایوش جمہو کشمیر گا ڈائریکٹر گی رہنمائی گے تحت منقد ہوئی اس زمان ماں ایوش گا نوڈل افسر ریاسی نے نگرانی کی بارتیہ عدبیات بارے ڈائریکٹر ریٹ آئی ایس ایم گی طرفوں زلہ رامبن پولیس لائنز ماں قوت مدافت بدان علی دوائی تقسیم کرن آلو ایک کیمپ لائے ہو گئے ہو آل انڈیا ریڈیو جمہو کنمائندہ نے ریپورٹ ہو رہی ہے جہی وہ کیمپ ایس ایس پی رامبن گی اپیل ور منقد کی ہو گئے ہو جس ماں پولیس جوانا نا ایک ہزار یونٹ دوائی تقسیم کی گئی اس موقع بار بولتا ماں ایس ایس پی رامبن نے اس قسم گا کیمپ منقد کرن ماں کم کرن علا افراد کی ستائش کی اس موقع بار ایوش گی قوت مدافت بدان کی دوائی گی اہمیت ور ایک ڈاکٹر گی طرفوں تقریر کی گئی خوراک سیبل سپلائز تے سارفین امور محکومہ ادھنپور آن لائن طریقہ نال راشن تقسیم کرن واسطہ تیار ہے آل انڈیا ریڈیو کا نمائندہ نے ریپورٹ ٹوری ہے جہ اسیسٹنٹ ڈائریکٹر برائی خوراک سیبل سپلائز تے سارفین امور نے کی ہو جہے ادھار نمبر راشن کارڈ نال جوڑن و راشن حاصل کرن واسطہ لازمی ہے انہ نے راشن کارڈ رکھن آلانہ اپیل کی ہے جہویں کمپا کا تمام افراد کا ادھار کارڈ جمع کرامیں یہ خبر تم آکاشوانی جمعو تے سن رہے ہیں خبران کا باقی حصہ نال امین انجوم کرونا وائرس بیماری کے خلاف لڑن واسطہ کووڈ ٹیقہ کاری سابتیں مطا فیصلہ کون اجزاء بچوں ایک ہے ملک ماں کووڈ انہی ٹیقہ کاری حکمت عملی گوتی جو مرحلوں چل رہے ہوئے ہیں مرکزی حکومت ریاستان تے مرکز زیر انتظام علاقہ نہ لگا تر ٹیقہ مہویاں کرا رہی ہے تانجی بڑی تعداد ماں لوگ کرنا ٹیقہ لائے جا سکیں اس اسلامہ ریاستان آبی ٹیقہ خوراکان کی دستیابی بارے پیش کی اطرح دیتی جا رہی ہے مرکزی سرکار نے ہونٹوڑی ریاستان تے مرکزی زیر انتظام علاقہ نہ چوبی کروڑ کی لگتیں مطی ٹیقہ خوراک کا خوراک توڑ دیتی ہیں اس زخیرہ بچوں بائی کروڑ ستائی لگتیں مطی خوراک خرچی جا چکی ہیں جبکہ ایک کروڑ ترانوہ لاکھ تیمتی کووڈ ٹیقہ خوراک اجنبی ریاستان تے مرکزی زیر انتظام علاقہ ماں دستیابیں اس زمین میں مرکز سرکار ریاستان تے مرکزی زیر انتظام علاقہ نہ براہی راستہ ٹیقہ حاصل کرنا ماں بھی سہولت دے رہی ہے سرکار نے زور پائیوہ جے مستقبل قریب ماں ٹیقہ دستیابی بدھائی جا رہی ہے قبل ذکر ہے جہاں ایک اندازہ کے مطابق اس سال کا تسمبر مہینہ کا آخیر توڑی تیکنگی دو سو کروڑ خوراک گو انتظام کر لی ہو جائے گو کووڈ انی بابا کی دوجی لہر بشکار بھارت ماں مترک معاملہ اور کورونا ویرس کا تازہ معاملہ آنگا چلسل ماں نمائے کمی دیکھی گئی ہے مرکزی وزارت سہت نے کی وجہ ملک ماں کووڈ انی تھی بچ گئے سیتیاب ہو جانا لا افراد کی شرہ فیصد ماں لگا تار بہتری آ رہی ہے تیہا ہون ترنوہ اشاریہ صرف آٹھ فیصد تک پوجھ گئی پشتہ چوبی گھنٹہ گئے دوران دو لکھ سات ہزار دے مطا مریض کرونا ویرس بیماری تھی ٹھیک ہو گیا اس سسر میں ملک ماں ہونٹوڑی دو کروڑ پینٹھ لکھ تھی مطا کرونا کسری افراد بیماری تھی بچ گیا بال ہو گیا سیتہ خان دینی بہبود کی وزارت نے کی وجہ کول مطبط معاملہ کا مقابلہ ماں ملک کے اندر اس ویلے مطبط معاملہ کی شرہ فیصد پانچ اشاریہ ساتھ ترے ہے تیہا لگا تار تلے آ رہی ہے اس ویلے ملک ماں سولہ لاکھ پہنتی ہزار تیمتہ مطبط معاملہ ہی اس سسر میں ملک کے اندر ہفتہ وار اور روزانہ مطبط شرہ فیصد ماں بھی کمی درج کی جا رہی ہے اس وقت بھارت ماں ہفتہ وار مطبط شرہ فیصد سات اشاریہ دو ساتھ ہے قبل ذکر ہے جہاں آج لگا تار یار میں تیارے بھی ایسو ہی دیکھئے گئے جتکہ ملک ماں روزانہ مطبط شرہ فیصد دستیں تلیر کار کی گئی ملک ماں پچھلا چوبی گھنٹہ گئے دوران کوویڈ کا ایک لاکھ باتی ہزار تیمتہ مواملہ داج کیا گیا اسے وقت ماں کل دو ہزار سات سو تیرہ موت بھی واقع ہو گئی زیلہ انتظامیہ پونچ نے آج آن لائن سیت ویریفکیشن حاج دو ہزار اکی کا سلسلہ ماں شروع کی اسے سلسلہ ماں اڈیشن ڈیپٹی کمیشنر پونچ بشارت حسین اکیو جہ چروندجہ اہل حاج ظاہرین نہ کیو گئے ہوئے کیو گئے ہو تھو جو وہ کوویڈ بابا گے مدنظر آن لائن ویریفکیشن کرام ہیں اسے سلسلہ ماں مزید جانکاری دیتا ماں اڈیشن ڈیپٹی کمیشنر نے اس طرح کے ہو ہمارے جو آزمین ہیں وہ اپنا ویکسینیشن سلسلسلٹیٹ جو ہے وہ اس پر اپلوڈ کروائیں اور جنہوں نے اگر ویکسینیشن نہیں کروائی ہیں تو وہ اپ ویکسینیشن کروائے ویکسینیشن سلسلٹیٹ جلو اپلوڈ کروائیں ہیٹ کمیٹی آف جمہور کشمیر کی اطلاع کے مطابق اس سال جو آزمین ملیٹیپل ہوں گے ہیٹ کرنے کے لیے ان کی عمر جہو اٹھان سے ساٹھ سال کے بیچ میں ہونے چاہیے جرا کٹھوہ ماہ ڈیالیسیز یونٹ نے کام کنو شروع کر دیتا ہے اس طرح جی ایم سی کٹھوہ ماہ ایک مہینہ تے بعد مریضہ نہ مدد ملی اس اسلامہ تکنیک کی خرابی کے وجہ نہ لیا مشین خراب تھی جلی جی ہون ٹھیک کا لی گئی ہے اس اسلامہ جی ایم سی کٹھوہ بارے میڈیکل سپریٹینڈر نے اس طرح کیوں مجھے آپ کو بتنے میں بہت ہی خوشی ہو رہی ہے جو ہماری ڈیالیسیز سرویسز جو سسپینڈڈ رہی ہیں کچھ دنوں کے لیے پچھلے مہینے میں شروع ہو گئی ہیں اور اس میں بہت سارے پیشنٹ کو راہت ملی ہے کیونکہ اس میں ٹیکنیکل کچھ پروبلمز ہو گئی تھی اور پیشنٹ کو جمو یا سٹیٹ سے باہر بھی جانا پڑتا تھا اور اس کی ٹرانسپورٹ کو ہر کے دوران سپیشلی بہت مشکل ہوتی ہے اب ان سب لوگوں کو یہ والی سویتا یہیں اپلبد ہوگی ایک مریض نے اپنا خیالات کو اظہر کرتا ہوا اس طرح کے ہو جمعور ڈیویزن کا سامبا زیلامہ پینتالی برانتے مطیع عمر کا ٹھانو فیصد لوکانہ آج تک ٹیکہ لائے جا چکا ہیں جتکہ باقی بچے لوکانہ ٹیکہ کاری گئے تحت لیان واسطہ کاروائی چل رہی ہے آل انڈیا ریڈیو کا نمائندہ نیرپورٹ ہو رہی ہے جو زیلامہ مضبط شرح فیصد ایک فیصد تک تلے آگئی جتکہ دو ہزار آٹھ سو ترے کوویڈ مصبت مریضانہ پوری طرح نال بال ہو جانتے بعد اسپطال آتے چھوٹی دے دیتی گئی ڈیپٹی کمیشنر سامبا انورادہ گپتہ نے کیوئے جی انتظامیہ نے کوویڈ بارے مقصود علاج نامضبوط بنان واسطہ اقدام چاہائیں انہ نے کیوئے جی فون کے ذریعہ ڈاکٹر نال دوائی بارے رابطو کرنگی خاطر ایک فون صولت شروع کی گئی ہے جس کا نمبریں اسی طرح کوویڈ مریضانہ واسطہ ہے زلہ ماہ کچھ ہیلپ لائن نمبر بھی شروع کیا گیا ہیں جراجے اس طرح ہیں صفر ایک نو دو ترے دو چار چھے نو چار دو اور صفر ایک نو دو ترے دو چار چھے دو چار چھے دو چار چھے سفر سفر نو چار پنج انتظامیہ نے بیماری کی زنجیر توڑن واسطہ ہے ٹیسٹ منکت کرنگے خاطر گشتی گڑنی تائنات کی تاجے ٹیسٹ کاری ماں بادو کی ہو جا سکے جمو کشمیر ماں کھیڑ سر گرمیاں نہ ترقی دین گی خاطر سپورٹس کونسل کا سیکرٹری نے پیشنا کجے تیارا ماں کئی نمائندہ نال میٹنگ بنا کرد کی اس اسلام ماں سیکرٹری محصوف نے سپورٹس تنظیمہ کا باقباق وفود ان کا مسائل سنیا تھے ان کا حل کو یقین دوائیو فوج نے آجزہ دلہ راجوری کا ستھرہ بند کا جمنا نالا بر ارکارڈ وقت ماں پیدر چلن واسطے ایک تری فوٹ لمو پول تعمیر کیو دفاع بار پی آروں گے مطابق پیدر چلنالو پول گئی رات پاری بارس کا نتیجہ ماں تباہ ہو گئے تو انہوں نے مزید کیو ہے جہ بھارتیا فوج نے آٹھ خانہ بدوش کنپا اور ان کا ایک سو ایک ہزار پائنسو مال چوکر کی مدد کی اس کا نالی گوجری مقابلہ کو یو بلٹن ختم ہو